حضرت حبیبِ عجمی ایک بزرگ گزرے ہیں وہ ایک کمرے میں تشریف فرما تھے ایک عورت بیٹھی تھی اور چند لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے کسی کام کی ضرورت پڑ گئی تو آپ نے عورت کو کہا کہ میری کنیز کو تو بھولاو ذرا تو اس عورت نے کہا حضور میں آپ کی کنیز ہوں ایک شخص بولا کہ کتنے سال سے آپ ان کی باندی ہیں وہ کہنے لگی تیس برس ہو گئے ہیں میں ان کی نوکرانی ہوں تو حبیبِ عجمی سے عرض کی حضور تیس برس ہو گئے ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ میری باندی ہے میری کنیز ہے کہنے لگے مجھے چالیس برس ہو گئے ہیں خدا کے علاوہ کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے میرا تصوری نہیں گیا کیونکہ میں خدا کا ہو کے رہ گیا ہوں بندہ خدا کی عبادت کر کر کے اتنا قرب حاصل بخاری شریف میں آتا ہے کہ تقرب علیہ عبدی بن نوافل صرف ایک حدیث پیش کر دی ہیں فرمایا کہ بندہ اتنے نوافل پڑتا ہے اتنی کسرت کرتا ہے عبادت کے ساتھ کہ میرا قرب اتنا اسے حاصل ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکرتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے آنکھیں تو پہلے بھی اس کی تھی دیکھتا پہلے بھی تھا لیکن فرمایا آنکھیں اس کی تھی جلوہ خدا کا ہوگا طاقت خدا کی ہوتی ہے کان بھی پہلے اس کے تھے ہم اب دیکھتے ہیں دیوار کے آگے کچھ نظر نہیں آتا لیکن جب اللہ کی طاقت ہوگی انعیت ہوگی بندہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے نظر لوہ مفہول پر ہوتی ہے بندہ بیٹھا فرش پر ہوتا ہے خبریں مل جاتی ہیں اللہ والوں کو قرب ملتا ہے تو جو خدا کا ہو جاتا ہے نا ساری خدا ہی اس کی ہو جاتی ہے حضرت اس